کیا مسلمان اسلام کے لحاظ سے تمام مذہب سے زیادہ عیسائی سے قریب ہے؟ اگر ہیں تو ہمارا رویہ عیسائیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جناب زاکر صاحب بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ ہمارا دین الاسلام سب سے قریب عیسائی مذہب سے ہے تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مائدہ کی سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایڈی ٹو میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب سے قریب آپ کے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کرشن ہیں سوال ہے کہ ہمارا رویہ ان سے کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ میں کہتا ہوں کرشن لوگ سے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کرشانٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے اسلام ایک واحد دین ہے واحد مذہب ہے کرشانٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے اور ہمارے لئے کمبلسری ہے فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کرے اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں ہمارا فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانیں ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے جسے ٹانسلٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کرائیسٹ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بینہ کوئی والد کے ہوئی ایک موجزہ سے جو کئی موڈرن کرشن نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈالی ہم یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اندو کو روشنی دی اور جو لوگ کو قوڑ ہوا تھا انہیں ٹھیک کیا مسلمان اور عیسیٰ ساتھ میں جا رہے ہیں لیکن پھر آپس میں اختلاف کہاں اختلاف ہے کہ کئی عیسیٰ بہت سے کرشن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں دعوت کی ماسٹر کی ماسٹر کی جسے کہتے ہیں کہ ماسٹر چاوی جیسا ہم نے کہا تقریر میں سولہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر سکسٹی فو کل یا اہل کتاب کو اہل کتاب سے تالا ویلا قلمتن سوا ام بین و بینکم ہم اور آپ اس بات کی طرف آئے جو ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبدہ اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے ولا نشری کا بھی ہی شئیہ ہوں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کریں گے اکثر کرشین کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کہی بھی بائبل میں پڑھئے بائبل میں کہی بھی یہ ذکر نہیں ہے صاف الفاظ میں ان ایمبیگوی سٹیٹمنٹ جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو آپ بائبل پوری پر لائے لیے کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہوا ہے صاف الفاظوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری پوجا کرو میری عبادت کرو اور یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی بھی عیسائی موجود ہے اگر مجھے بائبل میں سے ایک بھی وز دکھائے صاف الفاظوں میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو تو میں ڈاکٹرز آکر نائک آج کرشن مرنے کو تیار ہوں اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت میں اپنے آپ کو فاسی پہ لگانے کو تیار ہوں باقی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں اسلام اور دگر مذہب کا طالب علم ہوں میں اتنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پوری بائبل پر ڈالیے کہیں بھی ذکر نہیں کہ اسلام خود کہتے ہیں صاف الفاظ میں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو اگر آپ پڑھیں گے بائبل گوسپل آف جان چیپٹ نمبر فورٹین ورس نمبر ٹونٹ ایٹ اسلام کہتے ہیں کہ میرے والد میرے سے زیادہ طاقتور ہیں اسلام کہتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹ نمبر دس ورس نمبر ٹونٹ ایٹ میں میرے والد سب سے زیادہ طاقتور ہیں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹ نمبر ٹویلف ورس نمبر ٹونٹ ایٹ میں میں اللہ کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف لیوک میں چیپٹ نمبر گیارہ آیت نمبر بیس میں کہ میں اللہ کے انگلی کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹ نمبر فائف میں آیت نمبر تیس میں میں جو بھی ججمنٹ کرتا ہوں اللہ کے ذریعے کرتا ہوں میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں جو بھی میں سنتا ہوں وہ کہتا ہوں اور جو بھی اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے اور جو بھی شخص کہتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی میری مرضی ہے وہ وہ مسلمان ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے انہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں حالانکہ کلیر الفاظ میں لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس چیپ نمبر ٹو ورس نمبر ٹو میں ای من آف ازرائیل لسن دو دس جیزیس آف نازریت اے مان اپروڈ آف گاڈ امانگس تیو بی ونڈرز اور میریکلز which god did by him and you have witnessed to it اس میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپ نمبر ٹو ورس نمبر ٹو میں کہ اے او یہودی لوگ اے ازرائیلی آپ سنو عیسیٰ علیہ السلام ایک نصارہ تھے وہ ایک آدمی تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں آپ لوگوں کے بیچ میں سے چنا اور اپنے کرامات کے ذریعے اپنے آیات کے ذریعے اپنے نشانی دکھائی تو اس بائیبل کے ورس میں کہا گیا ہے کہ جیزس کرائیس پیز بے اپون عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے اور اپنے کرامات کے ذریعے اس میں نشانی دکھائی اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے چیز کیا ماننا چاہے تو انہیں کہا جو لکھا ہے گوسپل آف مارک میں چیپ نمبر ٹویلف آیت نمبر ٹوینٹی نائن میں شما ازرائیلو آدنرحینو آدنے خد یہ ہی برو کوٹیشن ہے جس کی معنی ہے کہ اے ازرائیل آپ سمجھ لو کہ اللہ ایک ہی ہے تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے اس کے اوپر تو بات مانیں اور میں نے ایک لیکچر دیا ہے سمیلیٹی بیٹوین اسلام اور کرشینٹی جو چیز ایک جیسی ہے عیسائی اور اسلام مذہب میں اس کے بارے میں ذکر کیا میں نے اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے ہم مسلم نہیں پیتے عیسائی لوگ پیتے ہیں بائبل میں لکھا ہے چیپ نمبر ٹویلیوین ورس نمبر سیون این ایٹ خنزیر مت خواہو قرآن میں بھی لکھا ہے خنزیر مت خواہو مسلمان نہیں کھاتے عیسائی لوگ کھاتے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ربا مت لو انٹریسٹ مت لو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے ہم مسلمان نہیں لیتے کرشنے لوگ لیتے بائبل میں لکھا ہوا ہے ہجاب کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں لکھا ہے ہجاب کے بارے میں اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے لیکن بائبل میں اگر کوئی بھی خواتین اپنا سر کھلا رکھتی ہے اس کے سر کو ملواؤ کئی حدیث الحمدلللہ میں آپ کی جذبات کی گذر کرتا ہوں الحمدلللہ تو آپ اگر ان کی کتاب پڑھیں گے ان کے کتاب میں ہجاب ایسا ہے ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کی کتاب پڑھو آپ کے کتاب میں لکھا ہے خواتین کو ہجاب کرنا چاہیے تو آپ کیوں نہیں کرتے آپ اگر دیکھیں گے فوٹو مدر میری کا الحمدللہ وہ مسلمہ جیسی لگتی ہے مسلمہ تھی الحمدللہ تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہے مو کھوننا چاہے ہمیں ان کی کتاب پڑھنا چاہے ہدایت کے لئے نے چاکہ ہم ان سے دعوت کر سکے ہدایت کے لئے قرآن اور صحیح حدیث کافی ہے اور کوئی کتاب کی ضرورت نہیں لیکن دعوت کے لئے قرآن میں لکھا ہے حدیث میں بھی لکھا ہے کہ ہم کتاب کا استعمال کر سکتے تاکہ ہم انہیں اسلام کی طرف لے آئے جی دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی بیڈیو دیکھی ہے جس پہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے جواب دیا ہے ان کو کہ ہم لوگ بھی حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور کرسچن لوگ بھی حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن بہت سے کرسچن یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ میں خدا ہوں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کا جواب آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ کرسچن سے اگر آپ لوگ کی کتاب میں یہ کہیں بھی لکھا ہو حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا حضرت اس علیہ السلام کے بعد جتنے بھی موزے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے دوستو حضرت اس علیہ السلام نے جب بھی مردوں میں جان ڈالی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈالی ہے جب بھی اگر اندوں کو روشنی دی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے دی ہے دوستو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو بہت لمبی عمر دے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ بھی کرے کیونکہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت جوابات دیئے ہیں ان کو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی بھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں سپلائب کریں اور زیادہ صدرہ شیئر کریں شکریہ